شازیب نے سیدھی ہٹ اچھی ٹائمنگ کے ساتھ کھیلی ہے سپورٹ فکسنگ کے گڑھے میں گر کر کریئر خراب کرنے والے کرکٹرز میں سے ایک شازیب حسن بھی تھے جو دوہزار سترہ میں پی ایس ایل سکینڈل کا شکار ہو کر ہر طرح کی کرکٹ سے باہر ہو گئے ایک وقت میں ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کھیلنے والا بہترین بیٹسمن آج گھر کی چار دیواری تک محدود ہو چکا ہے اور اوچ سے زوال کا تکلیف دے سفر تہ کرنے والے شازیب حسن آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں اس مرتبہ شازیب حسن کا شاندار چکتا کہا دو سلف سے آغاز کی اور ایک اور ام دستو اس مرتبہ چوکا ہوگا یقینی طور پر شازیب حسن اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے انہوں نے کراچی میں اپنا گھر بنمایا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے استعمال میں گاڑی بھی ہے پچھلے چار سالوں سے شازیب کرکٹ کی دنیا سے باہر ہیں جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے شازیب حسن چونکہ ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے سے کاثر ہیں اسی لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر کی چار دیواری میں گزارتے ہیں وہ کبھی کبار پریکٹس کرنے کی گھر سے گھر کے پاس موجود گراؤن میں چلے جاتے ہیں اور ہلکی پلکی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ مقامی کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں شازیب پر چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پابندی لگائی ہوئی ہے لہٰذا اسے ختم کرنے کے لیے شازیب اپنے وکیل کے ہمراہ پی سی بی کے آفیس پیش ہوتے ہیں اس موقع پر انہیں میڈیا کے ساتھ بات کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے شازیب حسن انتہائی سادہ اور شریف طبیعت کے مالک ہیں ان کے اندر آجزی اور ان کے ساری بھری پڑی ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے وہ پابندی کا شکار ہوئے انہوں نے کسی نیوز چینل پر بیٹھ کر پی سی بی پر تنقید نہیں کی اور نہ ہی خود کو ٹی وی پر مظلوم قرار دے کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی چونکہ وہ غلطی پر تھے لہٰذا وہ قانونی طریقے سے اپنے اوپر لگی پابندی ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں تاہم یہ عمر قابل ذکر ہے کہ اس کوشش میں کوئی بھی کرکٹر ان کی مدد نہیں کر رہا ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ان کی حق میں آواز اٹھانے والا کوئی بھی سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے ٹی وی پر بیٹھ کر شازیب حسن کی سزا کم کرنے کے حوالے سے بات کی حتیٰ کہ ماضی میں محمد عامر کی سزا میں نرمی کے حوالے سے پاکستان کے کئی کرکٹرز بات کر چکے ہیں لیکن شازیب حسن کے بارے میں بات کرنے والا ایک بھی موجود نہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں سپورٹ فکسنگ کے حوالے سے کافی مضبوط اور سخت موقف امنایا جاتا ہے اس لئے کوئی بھی شازیب حسن کی طرف داری کرنے کو تیار نہیں اس لئے وہ اپنی جنگ اکیلے لڑنے میں مصروف ہیں 25 دسمبر 1989 کو کراچی میں پیدا ہونے والے شازیب حسن نے گلی محلے کی کرکٹ کھیلنا شروع کی گزرتے وقت اور بڑتی عمر کے ساتھ ان کا شاک بھی بڑھتا چلا گیا اور پھر انہوں نے سکول لیول پر بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی سیدھے ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے شازیب حسن وکٹ پر شاندار طریقے سے سٹروک کھیلتے جنہیں ہر کوئی سراح تھا شازیب حسن کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام اور کریئر بنانے کے لیے ایک کے بعد ایک سیڈی چڑھنے لگے انہوں نے 2008 میں کراچی زیبراس کی طرف سے ڈومیسٹرک کرکٹ کا آغاز کیا انہوں نے سیزن میں متاثر کن کارکردگی دکھائی جس کی بنا پر وہ سیلیکٹرز کی نظر میں آئے اور انہیں 2009 میں ہونے والے ٹی ٹونٹی والڈ کپ سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا تاہم انہیں ابتدائی میچز میں کھلانے کی بجائے باہر بٹھایا گیا لیکن جب پاکستان کے اوپنر سلمان بڑھ خراب بلے بازی کا شکار ہوئے تو پھر منیجمنٹ نے شازیب حسن پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں ٹیم میں شامل کیا شازیب حسن نے ٹورنمنٹ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ڈیبیو کیا اور چار چوکے اور دو چھکے لگا کر پینتیس رنز کی انکس کھیل کر اپنی سیلیکشن کو ثابت کیا جس کے بعد وہ مستقل طور پر اوپنر کی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ٹی ٹونٹی فائنل میں شازیب حسن نے سری لنکا کے خلاف یادگار انکس کھیلنے کی کوشش کی مگر وہ انیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تاہم پاکستان سری لنکا کو شکست دینے میں کامیاب ہو کر ٹی ٹونٹی کا فاتح قرار پایا شازیب حسن کی پروفارمس کو سامنے رکھتے ہوئے سیلیکٹرز نے انہیں ون ڈے سکوارڈ میں شامل کیا تاہم وہ تین بندے سے زیادہ قومی ٹیم کی نمائندگی نہ کر سکے ان کی جگہ احمد شہزاد نے لے لی شازیب حسن ون ڈے کے بعد ٹی ٹونٹی سکوارڈ سے بھی باہر ہو گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب سیلیکٹرز ان کی شکل اور نام بھول گئے شازیب حسن مکمل طور پر ڈومیسٹک کرکٹ تک محدود ہو گئے شازیب حسن کو اپنی کارکردگی کی وجہ سے غیر ملکی لیگز کھیلنے کا موقع ملا اس کے علاوہ پی ایس ایل میں انہیں کاراچی کنگز کی جانب سے کھیلنے کا موقع ملا پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹی کرپشن ٹیبیونل نے پاکستان سپر لیگ کے دوسری ایڈیشن کے دوران سامنے آنے والے سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں اوپنر بیٹسپین شازیب حسن پر ایک سال کی پابندی سمیت دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کر دیا جو اسیس ریٹائرڈ ازگر حیدر کریسر براہی میں سابق چوہمین پی سی بھی لیفٹین اینجوینر ریٹائر تاکیرزیا اور سابق وکٹ کیپر وسین باری پر مشتمل پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹی کرپشن ٹریبیونل نے فیصلہ سناتے ہوئے شازیب حسن پر الزام ثابت ہونے پر ایک سال تک کرکٹ سے دوری کے ساتھ ساتھ دس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا پی ایس ایل کے دوسرے ایڈیشن میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے شازیب حسن نے پی سی بھی کے ذابطہ اخلاق کی تین شکوں کی خلاورزی کی تھی انٹی کرپشن ٹریبیونل نے شازیب حسن کو تین میں سے دو شکوں کی خلاورزی پر سزا سنائی ان پر کھلاڑیوں کو اکسانے اور بکی سے رابطوں کو ریپورٹ نہ کرنے کا الزام لگایا گیا لہٰذا ان کی سزا سترہ مارس دوہزار بائیس کو ختم ہو جائے گی شازیب حسن کی انٹی کرپشن ٹریبیونل میں گزشتہ سال اکیس اپریل سے استعمال شروع ہوئی اور ان کے خلاف سپورٹ فکسنگ کیس کا فیصلہ اکتیس جنوری کو محفوظ کیا گیا تھا پی سی بھی کے قانونی مشیر تفضل رجوی نے یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پی سی بھی نے شازیب حسن پر سپورٹ فکسنگ کے چار الزامات لگائے تھے جن میں سے تین الزامات ثابت ہو گئے لہٰذا پی سی بھی ٹریبونل نے شازیب حسن کو کرکٹ کھیلنے پر ایک سال کی پابندی آئید کی اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اس حوالے سے پی سی بھی کے قانونی مشیر نے موقف اختیار کیا کہ شازیب حسن کی پابندی کی سزا مارٹس سولہ یا سترہ کو ختم ہو جائے گی لیکن جب تک وہ اپنی غلطی نہیں مانتے اور اس پر افسوس کا اظہار کرنے کے علاوہ بحالی کے عمل سے نہیں گزرتے اس وقت تک وہ کرکٹ کی دنیا میں واپس نہیں آسکتے پی سی بھی کے قانونی مشیر نے مزید کہا کہ شازیب حسن کو یقین دلانا ہوگا کہ انہیں اپنے کیے پر پشیمانی ہے اور وہ مستقبل میں ایسی حرکت نہیں کریں گے اور اپنے رویے سے پی سی بھی انٹی کرپشن یونٹ کو بھی مطمئن کریں گے شازیب حسن کی جانب سے سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی جس پر پی سی بھی نے کاروائی کرتے ہوئے ان کا جرمانہ ختم کر دیا البتہ ان کی پابندی ایک سال سے بڑھا کر چار سال کر دی جس کے بعد وہ چار سال کے لیے ہر طرح کی کرکٹ سے دور ہو گئے شازیب حسن نے کسی بھی طرح کی سپورٹ فکسنگ نہیں کی انہوں نے دوسرے کرکٹرز کی طرح نہ ہی ملک بیچا اور نہ ہی اپنے ضمیر کا سودھا کیا ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے بکیز کے حوالے سے بی سی بھی کی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں چار سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شازیب حسن کی پابندی چار سال کے بعد ختم ہوگی جس کے بعد ان کے کرکٹ دوبارہ سے شروع ہوگی اس مرتبہ شازیب حسن کا شاندار چھٹکا چھٹے اور کاغاں سر رہے شازیب حسن کا اٹھتا بس ٹوک اس کا بس کیا موسیقی